اسلام علیکم میں ہوں ارشد مغلر آپ دیکھ رہے ہیں ارشد بلوگ جی ناظرین جب بھی میں ادھر آتا ہوں قاضی صاحب کے پاس تو جی ہی نہیں چاہتا کہ کیمرہ میں آف کروں تو ابھی کیا کریں گے جناب کیا دکھانے جا رہے ہیں ہمیں ارشد بھائی یہ آپ کی محبتیں ہیں کہ آپ تشریف لاتے ہیں ہمارے پاس ابھی یہ ہم سبزیوں کی پینیریاں تو آر ایڈی تیار کر رہے تھے آئی برین پینیریاں جی تو اس کے ساست خطہ پٹھوار میں ایک ہم نے کمی دیکھی ہے جی وہ یہ ہے کہ پھلائی اور کیکر ہمارے ہاں نا پید ہو گیا بلکل تقریبا بلکل ایسی بات اور اس کی وجہ سے جو آج کل انوائرنمنٹ کے بارے میں اتنی تشویش ہے جنی ٹمپریچر بڑھ رہا ہے اور دور دور تک ٹریکٹر آنے کی وجہ سے چھاؤں کا درخت بھی نظر نہیں آتا تو اس کے لیے ہم نے پیلا سٹیپ یہ اٹھایا ہے جی کہ کیکر کو گروہ کی ہے اور ہمارا منصوبہ یہ ہے کہ میک میں جرا سے یا دوسری جگہوں سے جو پودے ملتے ہیں وہ ڈیڑھ دو فٹ ڈائی فٹ کا پودا ہوتا ہے ٹھیک ہے جو ہی کوئی اس کو پودے کو لگاتا ہے بکری جنوار آ کے اس کو ضائع کر دیتا ہے تو ہمارا یہ منصوبہ ہے کہ اس کو کم از کم چھے سے آٹھ فٹ کا پودا فارمر کو دیں خیلی کے اندر دیں ٹھیک تاکہ وہ لگائے اسے یقین ہو کہ یہ میرا پودا بڑھے گا اور بکری کی پونچ سے دور رہے گا دورے چلیں ناظرین دکھائیتے ہیں جی آپ کو ان کے پاس جو پودے تیار ہیں جو یہ تیار کر رہے ہیں آئیے جی اچھر بھائی یہ آپ دیکھیں ہمارے ہاں کیکر جو ہے وہ بلکل ناپید ہو گیا ہے خطہ پٹھوار میں حالانکہ بہت ہوتا تھا اور کیکر کی جو فصل ہے اس وقت اس کا جو ریٹ ہے تقریباً لکڑی کا وہ دو ہزار سے لے کر تین ہزار پیار پر کیوبک فٹ ہے کیوبک فٹ کا مطلب ایک یعنی لمبائی چڑھائی اور انچائی ایک کیوبک فٹ کا اتنا ریٹ ہے اب مسئلہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ پودے ہم محکمہ ذرات سے جو ملتے ہیں وہ چھوٹے پودے ملتے ہیں ٹھیک ہے سستے ملتے ہیں بڑ چھوٹے ملتے ہیں جو ہی ہم لگا کے جاتے ہیں کوئی جنوار آتا ہے اس کو کھا جاتے ہیں ابھی ہم نے ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے کم از کم ہمارا ارادہ ہے کہ ایک لاکھ پودا کیکر کا تیار کرنا ٹھیک ہے جی ابھی اس کا بیج ہم نے لگایا ہے یہ تھوڑا سا ایڈوانس ہے اس کے بعد قسطوں میں سارے بیج لگا رہے ہیں اس وقت تقریباً تقریباً یہ ایک ایک فٹ کا ہو چکا ہے یہ چار فٹ کا سامن تک ہو جائے گا پھر اس کو ہم ٹھیلی میں ڈالیں گے اور یہ ارادہ ہے چھ سے آٹھ فٹ کا مز کم پودا ہو اچھا تاکہ ہم جب فارمر کو پودا دیں ٹھیلی کے اندر وہ ٹھیلی سمیدی زمین میں لگا دیں اور بکری کی پونچ سے اوپر ہو پودا یعنی اگر وہ سو لگا ہے پودا تو سو نا تو نوے تو پودے اس کو ریکاور ہوں نا اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور بات بتا دوں جن دوستوں نے آر ایڈی کیکر لگایا ہوا ہے وہ ایک مہربانی کریں کہ کیکر کی چھنگائی اچھی کریں جب بھی چھنگائی کریں کیکر کی تو جو ساتھ والی سائیڈ والی ٹینی ہے اس کو بالکل تنے کے ساتھ سے کٹیں اور آری سے کٹیں آری سے کیوں کٹیں اگر وہ دور سے اس کو کٹیں گے یا کلاری سے کٹیں گے تو پیچھے جو تھوڑا سا بچ جائے گا دو تین انچ کا اس کا ٹینی کا حصہ وہ بات میں سوک جاتا ہے سوک کے جب وہ درخت بڑا ہوتا ہے اس کے بیچ میں آ جاتا ہے اور پنجابی جنہوں کہند ہے گنڈ آگئی ٹھیک ہے تو وہ گنڈ اسی وجہ سے آتی ہے اور لکڑی آپ کی اچھی خاصی لکڑی وہ پورا پیس جو ہے وہ بیکار ہو جاتا ہے پھر سائیڈ والی ٹینیوں کی وجہ سے اس کی بڑوتری بھی کم ہوتی ہے تو کم از کم پچیس تیس فور تک آپ سیڑی لگا کے کسی بھی طریقے سے اس کی اگر کٹائی بھی کریں چھ اور ایک اور بات ہے کیکر پھلی دار فصل ہے پھلی دار فصل میں کیا ہوتا ہے چھتر پرسنٹ نائٹروجن جو ہے وہ فضاء میں ہر وقت موجود ہوتا ہے بلکل ٹھیک ہے کیکر کی جڑوں میں چھوٹے چھوٹے نائٹروجن کو فکس کرتے ہیں ٹھیک ہے زمین کے اندر یہ زمین کی زرخیزی کو بڑھاتا ہے آہ گریٹ تو جس جگہ کیکر کی فصل ہوگی وہ زمین کی زرخیزی بھی بہترین ہوگی اور پھر یہ بکریوں کے لیے ایک محفوظ چارہ بھی ہے صحیح جب آپ کی فصلیں ختم ہو جائیں زمین پہ کچھ بھی ہمارے ہمارے خطہ پٹوار میں آپ کو پتا ہے کہ ہارڈ جیڑ جو مہینہ ہیں ٹھیک ہے جون جولائی وہاں بھی کچھ نہیں ہوتا ہے اور پھر جو سردیوں کا موسم آتا ہے وہاں بھی کچھ نہیں ہوتا ہے جنوروں کے لیے تو یہ محفوظ چارے کے طور پہ بھی بکریوں کے لیے بہترین استعمال ہو سکتا ہے اس کا زائکہ بھی بکریوں کے لیے بہت زبرداست ہوتا ہے جی بہت زبرداست ہوتا ہے تو اسی لیے چھوٹا پودا جو ہے نا وہ پنپتا نہیں ہے اور زائکے کی وجہ سے یہ غریب مار بھی کھا گیا ہے زائکہ اچھا ہے اسی لیے تو آر بندہ آر بکری کھا جاتی ہے اس کو کوڑے بندے نے کوئی نہیں پوچھتا ہے تو کڑوا نہیں ہوتا ہے اس لیے اس کی بچت بھی نہیں ہوتی ہے بتائیے گا سوری انٹرپٹ کر رہا ہوں کہ اس کے پودے کب تک دستیاب ہوں گے آپ کے پاس اس کے پودے انشاءاللہ جی جنوری میں میں امید ہے یہ آٹھ نو فوٹ کا پودا ہوگا اور اس شکل میں انشاءاللہ اس کو دیں گے فارمر کو اور تاکہ وہ جب لگائے تو اس کو یقین ہوگی یہ پودا اب چلے گا بکری کی پہنچ سے اوپر ہے اور کیا کہ بینیفٹ ہیں جی اس کے سر اس کی لکڑی بے شمار کیمتی ہے انتائی کیمتی اس وقت بلکہ آپ دیکھیں کہ فرنیچر کے لیے کی کر ہی استعمال ہو رہے ہیں ٹھیک ہے جو بالکل ایک کمارا نہ پید ہو گئے ٹھیک ہے زمین کی ذرخیزی آپ کی بڑھ جائے گی چار پانچ اور یا تو اس کے دو تین طریقے لگانے کی یا آپ دو چار درخت اس کے ایسے لگائیں کہ ایک درخت کا سایہ دوسرے درخت کے اوپر پڑے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا تاکہ آپ کی فصل خراب نہ ہو ٹھیک ہے بننوں پہ لگا لیں ٹھیک ہے ہمارے خطہ پٹھوار میں آپ دیکھیں کہ دس دس پندرہ پندرہ فٹ کی بننے چوڑے ہیں بلکل ٹھیک ہے نا ان بننوں کے درمیان میں لگا لیں ٹھیک ہے تھوڑی سی کیئر کریں تھوڑی سی کیئر کی ضرورت ہے زیادہ نہیں اوکی اچھا یہ مقامی بھی ہے نا مقامی ہونے کے وجہ سے اس کو اتنی زیادہ کیئر کی ضرورت نہیں ہے اوکی اور دوسری جو بکریوں کی کیئر ہے وہ ہماری کوشش ہے کہ آرڑی ہم اتنا بڑا پودا دیں کہ وہ بکری کی پہنچ سے اوپر ہو زندہ بار جی تینکیو جناب جب بھی موسم آئے شجرکاری کا تو کوشش کریں کہ ایک عدد درخت آپ اپنے حصے کا ضرور لگائیں اور ہمارے علاقے میں کیا پورے پاکستان میں درختوں کی اشد ضرورت ہے بہت کمی ہو چکی ہے اور اسی کمی کی وجہ سے درجہ حرارت دیکھیں بہت زیادہ رائز کر گئے ہیں کلائمٹ چینج ہو رہی ہے اور اگر ہم نے اس کلائمٹ کو نہ بچایا درخت لگا یعنی درخت آپ جب لگائیں گے تو ہر صورت آپ کی کلائمٹ کو یہ سپورٹ کرے گا اس کے اوپر ایک بہت لمبی چوڑی ہم بات کر سکتے ہیں درختوں کو جلانے کی بلکل بھی کوشش نہ کریں یہ آپ دہشتگرد ہیں میری نظر میں جو درختوں کو جلاتا ہے کیوں وہ اپنے بچوں کے لیے بھی تباہی کا پیش خیمہ ہوگا اور ہمارے لیے بھی اور ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے بھی اس پہ ہم کبھی بات کریں گے ابھی ٹائم کافی زیادہ ہو چکا ہے میں اب آپ سے چاہوں گا اجازت آپ کو آج کا بلا کیسا لگا کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اصحار ضرور کیجئے گا انشاءاللہ جلدی آپ سے ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ